نمسکر ووائسز میں آپ کا سواگت ہے میں نام یعنی ملون سے آپ سامنے ہوں سب سے پہلے میں اس زمین کے مون لواسیوں اور پرمپر آگت اترہ دکاریوں کا اور ان کے عطیت اور سمکالین بزرگوں کا ابھیوادن کرتا ہوں آج ہماری مہمان ہے سپنا سامن جو کی ڈاکٹر ہیں فلم میکر ہیں لیکھی کا ہیں اور ساما جی نیائے کارے کرتا ہیں اس کے علاوہ وہ نیزلین گرین پارٹی کی امیدوار ہیں جو آخرین سے جو ابھی نیزلین میں چناہ ہونے والے ہیں چودہ تاریخ اکٹوبر کو سپنا کیورا نمستے آپ کا سواگت ہے کیورا نمستے میں تھاما کی مکہ رہا ہوں آخرین سے بات کر رہی ہوں اور آپ کے جیسا ایسا جیسا ہوں ایک نولیج جسی پیپلے جو یہاں کی ایوی ہے ناتی فاتوہ ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں ایسا ہوں یہ میرا ہنڈی میں پہلا انٹرویو ہے تو کوئی گلتی ہو جائے گی تو معاف کر دینا تینکیو فور جوئنی اس ابھی آپ نے بھی اکنالجمنٹ آب کنٹری کیا میں نے بھی کیا ایک آپ ایکٹیویس ڈیگراؤن سے بھی ہیں تو جو آسٹریلیا اور نیو زیلینڈ کے جو مول نیواسی ہیں جو ابوریجنل ہیں انڈیجنس کمیونیٹیز ہیں ان کے سنگرش اور ہمارا جو جنمستان ہے بھارت وہاں کے جو آدیباسی بہوجن دلت سماج کی جو کہ جو سنگرشیں جل جنگل زمین کے لیے جو جدو جہد وہ کرتے ہیں اس میں کافی سمانتہ ہے کافی سمتہ آپ دیکھتی ہیں کیا بہت ساری بہت ساری اور جب میں انڈیا میں رہتی تھی تو اتنا مجھے پتہ نہیں تھا بس بس نیوز پیپر میں کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے رائٹ پر یہاں آکے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کے ساتھ میں نے ان کی جو سٹرگلز ہے ہم تو ہم تو صرف سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کے ساتھ میں نے کھڑا ہو کے پروٹیسٹ بھی کیا ہے تو مجھے مجھے بہت میں نے بہت سارا سیکھ لیا اور میں نے میں نے دیکھا بھی کہ یہ جو وہی جل جنگل اور زمین کا جو سنگرش ہے وہ یہاں پہ اور انڈیا میں سیم ہے اور میرے خود کے جو 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 بڑھ گیا جو کچھ بھی میرا خود سنگرش میں کرتی ہوں جو سوشل اکٹویزم ایک ڈاکٹر کے روپ میں لیکن نیو زیلینڈ آ کر آپ نے ڈاکٹری نہیں کری آپ نے فلم بنانے کی ٹریننگ لی اور that's correct ہاں تو اب میں ڈاکٹر ہوں اب میں جی پی پریکٹس کرتی ہوں لیکن جب میں یہاں پہ آئی تھی مجھے وہ ریکوالیفائی نہیں کرنا تھا کیونکہ سیمول سیمول ہو جاتا ہے مجھے دوسرا کچھ کرنا تھا اور مجھے فلموں کا پہلے سے بہت چھوک ہے تو جب میں نے سنا کی یونیورسیٹی وارکلند میں ایکن دو فرس پس گردور ڈپلوما اور اس کے بعد میں ایکن دو مارسٹرز ان فلم ٹیلیویش میڈی ستاڈیز سو میں نے وہاں پہ انرول کر دیا اور I did فلم ستاڈیز تو that was my فرس امی لیکن میں پچھلے سال میرا دوسرا امی کمپلیت کیا ہے in ڈیریکٹن ڈراما فر فلم اور اس نے I got فرس کلاس آنرز ان دیکھ فلم کا مجھے بہت شک ہے لکھنا پہلے تو لکھنا اب میں ڈیریکشن جیسے آپ کہتے جی جی کافی مشکل ہوتا ہے انڈیا سے جو ڈاکٹر آتے ہیں جی بہت بہت مشکل ہوتا ہے مجھے آسٹریلیا کا آسٹریلیا is similar کیونکہ میں نے جو ریٹن اگزام دی تھی وہ آسٹریلین اگزام تھی ملٹی چوائز ملٹی پل چوائز اگزام اس کے بعد میں ہم کو کلنیکل اگزام اور پھر ہسپیٹل میں ایکسپیرین لینا بہت سہا کرنا پڑتا ہے so very very long expensive for many people بہت مہنگا بھی پڑتا ہے تو ابھی میں نے کر لیا آپ کے حساب سے بھارت میں جو ٹریننگ لے آتے ہیں ڈاکٹر خاص کر ممبئی میں آپ ہے اتنا مشکل بنانے ان کے لیے یہاں qualify کرنا کیا وہ اچھے خاصے ٹرین ہوتے ہیں اور کام پر لگ سکتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے I think I think جو میڈیکل ٹریننگ ہے جو نولیج ہے that is not too different ہم لوگ جو سیکھتے ہیں وہ very good doctors in India اس کا جو application like the NHS in the UK یہ system ہے وہ publicly funded system ہے پہلی دوسری بات یہ پریکٹس کرنے کے لئے you need to understand the Treaty of Vaitangi یہ Māori اور British colonisers کے بیچ میں جو ایک ٹریٹی ہوا تھا اور اس کی we call اس کی جو principles ہے that we use for everything in New Zealand یہ سمجھ بہت ضروری ہے کی public health system میں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں you can't you know because it's funded on taxpayers money and relatively speaking جو free رہتی ہے تو اس system کے اندر کام کیسے کرنا ہے اور Treaty of Vaitangi کو کیسے implement کرنا ہے دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے تو you have to that is the important thing ہم لوگ nz rex pass کر سکتے ہیں یا پھر وہ بھی مل سکتا ہے hospital میں training ابھی تو بہت مشکل ہے لیکن ملے گا یہ دونوں چیزیں سمجھ بہت ضروری ہے جیسا میں نے پہلے کہا آپ ایک candidate ہیں نیوزلین Green Party کی آنے والے election میں تھوڑا نیوزلین کے electoral system ان کا جو جناو پرنالی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھائیں کیونکہ Australia اور India سے کافی الگ ہے اور نیوزلین کی تو کافی گورو پون ان کا اتیاس ہے democracy کا قریب 140 یا 150 سال کے قریب ہو گئے ہیں اس کے بعد نیوزلین دنیا میں پہلی country تھی جہاں universal suffrage that's right دینے کا عدھکار ملا 1893 میں تو 130 سال تھوڑا بتائیے اس کی پہلے تو پہلے کی میں سسٹم نہیں بتا سکتی i think it was FFP first pass post جیسے ڈیا میں ہے ویسے یا UK میں ہے ابھی جو سسٹم ہے وہ Mixed Member Proportional MMP جو سسٹم ہے چناؤ پرانالی اب میں لکھا ہے پر میں تو میں گلتی نہیں کروں گی اندیو آپ کو سمجھاؤں گی تو ماف کریں میں پڑھوں گی تھوڑا سا اب سمجھے یہ مشر صدس سپرامان تو ہر ایک متداتا کو دو ووٹ ملتے ہیں پہلے تو میں یہاں کے سنسد میں ایک سو بیس سیٹس ہیں نیو زیلینڈ کے سنسد میں اور گورمنٹ کو کوئی بھی پارٹی کو گورمنٹ فرم کرنے کے لیے ایک ساتھ سیٹ کی ضرورت رہتی ہیں تو مجھورٹی گورمنٹ کبھی نہیں رہتا ہے صرف 2020 میں جسینڈ آڈرن کے لیڈرشپ میں جو نیترطو میں جو لیبر پارٹی کو مجھورٹی ملا that was very unusual نہیں تو MMP سیسٹم ایسی ہے کی چھوٹی پارٹی بڑی پارٹی جو نیترطو جو جو پرتی نیدھتو جو 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 نیترطو منورٹی جو مجھورٹی سب رہتا ہے تو اس کے لیے دو تین الگ پارٹیوں کو بہت ضروری ہے کہ وہ بات کرے اور گورمنٹ فرم کرے that is MMP that is the main purpose of MMP is to create representation for as many people as possible تو یہاں مطلب آتا کو دو ووٹ ملتے ہیں ایک جو ووٹ رہتا ہے وہ پارٹی ووٹ ہے تو پارٹی ووٹ is dependent on percentage تو پہلا ووٹ جو آپ دیں گے جو کوئی پارٹی کا سمرتن کرتے وہ پارٹی کو آپ دے سکتے ووٹ اور جس کو پرسنٹیج جو زیادہ ملتے ہیں تو سمجھو کسی پارٹی کو تیس پرتی شد ووٹ ملے ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے تیس ایمپ ہوں گے پارلیمنٹ میں کم سے کم ہر ایک پارٹی کو کم سے کم پارچ پرتی شد ووٹ ملنا ضروری ہے اس کے نیچے اگر ووٹ ملے گا تو وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتی پارٹی دوسرا جو ووٹ ہے وہ electorate ووٹ ہے تو آپ کی چنانک شیطر میں کوئی بھی کانڈیڈیٹ کھڑا رہ سکتا ہے آپ اس کو ووٹ دے سکتے ہیں تو دیٹ is لائی FFP جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پارلیمنٹ میں ایمپ بنیں گے اور ضروری نہیں کی آپ مطد آتا ہو تو دونوں ووٹ ایک ہی پارٹی کو دے دیں آپ کو ایکس پارٹی کو اگر ووٹ دینا ہے پارٹی ووٹ اور وائی کو اگر وائی کانڈیڈیڈیٹ کو اگر وائی پارٹی کی کانڈیڈیڈیڈیٹ کو اگر آپ کو ووٹ دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ووٹ سمجھو چار پرتیشت ملے ہیں تو ایک کانڈیڈیٹ اور چار پرتیشت ووٹ کے حساب سے پانچ ریپریزینٹیٹی ہوں گے پارلیمنٹ میں اور یہ پاس پوست ہوتا ہے جو ہوتا ہے تو پریفرنس کریک پر ان کے زور پہ اگر ان کی پارٹی کو صرف چار پرتیشت ووٹ ملتے ہیں تو ان کے زور پہ اور چار لوگ پارٹی میں جا پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں تو پرتیشت ریپریزینٹیشن پرتی نیدیت جو پانچ لوگ رہتے ہیں پارٹی میں تو باہر کی لوگوں کو تھوڑا کامپلیکیٹی لگے گا لیکن ایک ٹائم عادت پڑ جائے گی کہ یہاں پہ جتنا زیادہ ووٹ کریں گے اتنا آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسے چلتا ہے یہ چنا پرانہ لے نیوزیلینڈ میں بڑی پارٹیاں کیا ہیں کون ہیں گرین پارٹی کہاں آتی ہے ہماری چھوٹی پارٹی ہے مائنر پارٹی دو سب سے بڑی پارٹی ہے لیبا پارٹی اور which is centre left اور نیشنل پارٹی which is right wing پارٹی اور بہت ساری دوسری چھوٹی پارٹی ہیں اور ماوری پارٹی ہے سب پارٹی ماوری which is just ماوری ایسا نہیں کہ دوسری پارٹی میں ماوری نہیں ہے but this پارٹی is just specifically about ماوری issues خلیئے well thank you تھوڑا آپ نے بتایا نیوزیلینڈ کا چناو پرنالی ہے اس کے بارے میں میں آپ کا بائیو پڑھ رہا تھا جس میں آپ کو لکھا ہے stirrer اور hierdo اور آپ justice activist ہیں ڈاکٹر بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ politician بھی ہیں تو کوئی چیزوں کو جوڑتا ہے کہ دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کی جو جو ہے سب کچھ جو میں کرتی ہوں that is about humanity right اب film بناتے ہو کہانی کہانی لکھتے ہو تو that is about human beings or humanity human behavior میں medical practice جو کرتی ہوں patient کے ساتھ بات کرتی ہوں for me the philosophy of medicine جو ہے وہ کیا ہے کی صرف پیشن کو دوا دینا نہیں ہے it is the philosophy about understanding human behavior or well being so that is the number two جو بات ہے جو میں جو سماج کاری کرتی ہوں جو activism ہے میرا that is also about human beings the state of humanity کی دونیا میں کیا چل رہا ہے اور جو ہم لوگ tantر کو itna we take it for granted وہ نہیں ہونا چاہیے رائی تو کتنا struggle ہو رہا ہے پوری دونیا میں کی لوگ tantر جو ہے democracy freedom swatantر جو ہے اس کو ہم اس کو میں there's a word treasure رائیٹ تاؤنگا ماوری میں ماوری language میں ایک شبد ہے تاؤنگا 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 جیسے بولتے ہیں that's right that's right so that is my activism is it's still connected to the human condition and of course politics جو ہے وہ so I have always for me politics is not something different right Rajneeti جو ہے وہ لوگوں سے الگ نہیں ہے وہ صرف parlement میں نہیں چلتی ہے وہ روز کے زمانے میں چلتی ہے تو آپ پانی پانی پیتے ہے اس کی قولیٹی کیا ہے آپ جو ہوا what you breathe اس کی قولیٹی کیا ہے you know خراب ہے اچھی ہے these are all political decisions that have made your quality of life politics میرے لئے الگ نہیں ہے کچھ it's all connected for me لیکن آپ کب شروع سے دلچسپی تھی آپ کی politics بلکل بلکل میں بچپن میں بچپن میں I was an avid reader ہمارے گھر پی times of india اور میرے دادا جی تو تھے وہ اس زمانے میں منسپل ایلیکشن ہوئے تھے ان انڈیپینڈن انڈیا فرسٹ مومبائی منسپالٹی کے جو ایلیکشن ہوئے تھے اس میں وہ ہی 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 ہیڈ وان دوز ایلیکشن فم دو وارڈ تو ہمارے گھر میں پولیٹکس کی چرچہ تو ایوری ڈی چلتی تھی اور ایسے نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ہی ایک ہی بیلیف یا ایک ہی جو ہے پارٹی کو مانتے تھے ہر ایک ہر ایک الگ الگ چیز کو مانتا تھا تو بہت بہت مزے کی باتیں چلتی تھی ڈائننگ ٹیبل پر اور میرے دادا جی نے مجھے پہلے سے اور میری بہن کو بھی ہم کو وہ ٹائمز آف انڈیا جو میں فرنٹ ٹو بیک پڑتی تھی اور جب میں اچھا سال کی ہوئی اور ای وز ایلیجیب لتو ووٹ تب میں نے ہر ایک الیکشن میں ووٹ کیا ستے ایلیکشن ہو جنرل ایلیکشن منسپالٹی کا ایلیکشن ہر ایک الیکشن میں میں نے ووٹ کیا اور یہاں میں آئی 2001 میں نیو زیلند میں یہاں پہ بھی میں نے ہر ایک and i was eligible to vote تو نیو زیلند کی جو بات ہے جب یہاں پہ آئی مجھے پرمنٹ ریزیڈنس تھا already تو نیو زیلند میں پرمنٹ ریزیڈنس can vote تو میں تبی سے ووٹ کر رہی ہوں now i am a citizen but تبی سے میں یہ الیکشن میں ووٹ کر رہی ہوں تو i'm very very interested یہ بھی خاص بات ہے نیو زیلند میں کہ پرمنٹ ریزیڈنس بھی ووٹ کر سکتے ہیں یہاں ہر ایکشن میں صرف یہاں کے جو citizen ہیں وہ ہی ووٹ کرتے ہیں تو ابھی جو جو الیکشن ہونے والا ہے اور شروع ہو چکی ہے یہ ووٹنس وہاں پر شروع ہو چکی ہے جی کیا مددے کیا ہیں جو کی issues ہیں مکھے جو مددے چناوی مددے کن پہ الگ الگ پارٹیاں لڑ رہی ہیں اور گرین پارٹی ان مددوں پر لڑ رہی ہیں تو گرین پارٹی کی میں ایک منر میں بات کروں گی لیکن مدد جو مددہ ہے وہ that is cost of living inflation cost of living مہنگائی ہر چیز کی مہنگائی کھانے کی چیزیں پہنے کی چیزیں گھر نہیں افورڈ کر سکتے لوگ یا گھر کا گھر کا بھاڑا بہت زیادہ ہے electricity بڑھ گئی ہے ہر ایک چیز ہر ایک چیز کی جو مہنگائی ہے it's a global thing دنیا بھر میں ہو رہا ہے ایسے نہیں کہ یہ post pandemic جو ہے pandemic ہو گیا اس کے بعد میں جو یہ ہو رہا ہے وہ دنیا میں سب جگہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ that is the primary issue for people اور ہر ایک پارٹی اپنے ideology کے حساب سے الگ الگ solution بتا رہی ہے اس کے لئے گریم پارٹی کا جو solution ہم نیای پورن کر لانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو نیو زیلند کی جو ویلت جو tax system ہے it's not a fair tax system تو جو سب سے جو the most rich people 311 311 families in new zealand جو they have millions and millions of dollars وہ صرف 8.9 پرتیشت tax بھرتے ہیں average new zealander pays i think 19.2 i'm not sure the point decimal point کا مجھے 100% مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن almost double tax بھرتے ہیں اور جو minimum wage پہ جو آدمی ہے جو چھوٹی چھوٹی کام چھوٹے کام کرتا لیکن minimum wage ہے وہ بھی 10.7 پرتیشت 7% 0.7 وہ point کا مجھے 100% 10.7 پرتیشت tax بھرتی ہے تو that is not fair isn't it یہ نیای پورن نہیں ہے تو ہم green party یہ ہمارا مددہ ہے main party کا کہ اگر سب کو دنیا نیوزیلند میں سب کو اگر ٹیبل پر کھانا چاہیے رہنے کے لیے گھر چاہیے کپڑے چاہیے پہننے کے لیے اور ایکسٹرہ تھوڑا اوپر سے پیسہ چاہیے تو ہم کو نیای پور کر یہاں لانا ضروری ہے بہت ضروری ہے ہم اس مددے پر لڑ رہے ہیں obviously climate change جو ہے وہ green party کا ایک بہت بڑا مددہ ہے پہلے سے سنگت کر بہت تھا تو آپ کے agenda میں ہے لیکن روکنے کے لیے بھی کوئی اپ کے پاس جیسے میں نے بولا یہ دنیا میں چل رہے ہیں right inflation is across the world اگر election کے پہلے دو تین ہوتے پہلے وہ ایک financial report آئی تھی وہ report کے حساب سے there was no recession in managed to go through it easily تھوڑے آگے کے دو تین سال تھوڑے کٹھن رہیں گے لیکن اس کے بعد میں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا وہ financial report کے حساب سے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ دھرے بیٹھے رہنا اس کے لیے وہ نیایپورن کر بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ مہنت کرتے ایسا نہیں ہے اس کے لیے سب کو equal ٹیکس بھرنا چاہیے ان کے حساب سے اور ایک تو ہو گیا inflation اور ٹیکس ستم ٹیکس ریلیف اس کے علاوہ کلائمت کے لیے کیا پولیسی ہے گریمز کی کیونکہ گریمز کو پہلے سے ہی 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 آلویز you موسم پریوارتن جو ہے ہی 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 ہمارے ہمارے گھروں میں ہے رائیٹ دو ویدر پیٹرن ہی چیج ابھی تو لینیو چل رہا ہے لینیو تو کلائمیٹ چیج نہیں لیکن کلائمیٹ چیج اور لینیو پیٹرن تونوں کو ملا کے ابھی انڈیا میں اتنی بارش نہیں مطلب جو انا جگے گا دنیا بھر کے لیے enough نہیں ہوگا that kind of stuff تو ابھی جو ہم ہے ایک ہماری جو policy ہے بہت important policy ہے is to repair the oceans samundar جو ہے تو ماوری میں ایک کہا وط ہے کہ آدمی اتنا ہی ٹھیک ہے جتنا کہ samundar ٹھیک ہے ریو میں نہیں بات کر سکتی بات you understand what I'm saying کہ اگر آپ کا samundar خوش ہے تو آپ بھی خوش ہے جو samundar کے پاس رہتے ہیں اور samundar سے آپ کو زندگی ملتی ہے رائی تو we have to look after our oceans جو deep sea trawling ہے جو وہ بند کرنا جو جو جیسے زمین پہ ہم لوگ conservation land کرتے ہیں ویسے samundar میں بھی کرنا ہے you know we have to protect our oceans because if our water is healthy we are healthy so that is one of the six policies of the green party clean energy clean energy payment جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے تو of course solar کریں گے پر ہر گھر میں اگر تو گھروں کا بہت issue ہے right we have a housing issue in new zealand i think دنیا بھر میں ہے آپ australia میں بھی ہے شاید housing issue گھر کا جو بھاڑا رہتا ہے وہ جو landlords ہے وہ زمین دار جو اسے بڑھاتے ہے اس کو بھاڑا رہ سکتے دیکھے not afford تو ایک چیز جو کرنی ہے وہ rental freeze لانا ہے i think وہ جرمنی میں ہے rental freeze تو ہم کو 3 پرتیشت سے زیادہ اس کا rent نہیں جو بھڑا ہے وہ نہیں بڑھانا اور ہر گھر کو rental warf جو warrant of fitness لگے جیسے گاڑیوں کو لگتا ہے گھر لگے گا آپ کے گھر میں insulation ہونا چاہیے heater ہونا چاہیے پانی کریک ہونا چاہیے اور solar لگانے کے لیے government subsidy دے گی clean power جو ہے solar solar power اس سے لوگوں کا بہت پیسا بھی بچے گا so that is yes clean power payment is one of the green party policies اور میں ایک بات بولو جو کوئی party کی نہیں ہے is very important وہ maori میں اس کو hokey فین ہوا ماہ بولتے ہے land back so جو یہ land کی زمین کی چوری ہوئی تھی جو literally stolen land جو colonial لوگ آئے تھے British لوگ انہوں نے زمین کی چوری کی تھی وہ زمین maori کو واپس دلانی ہے کیونکہ وہ زمین سامنے labor آپ نے کہا left of center national تو خیر میرے خیال سے آپ نے تو زیادہ دلچسکی آپ نے اس میں نہیں لی ہوگی لیکن یہ بڑی party ہیں ان کے resources زیادہ ہیں ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے election میں لگانے کے لیے green کے پاس شاید اتنی کچھ ہو نہیں تو آپ نے راستہ کیوں تھوڑا بتائیں آپ کے تجربہ ابھی تک کیسا رہا ہے okay تو of course the green party جو ہے progressive party پرگتی شیل party کے لیے دنیا میں کوئی بھی پیسہ نہیں دے گا ڈونیشنز نہیں دیتے دیتے ہیں لیکن جو بھر بھر کے دوسری پارٹی وں ہماری سوسائیٹی ہے وہ سماج جو ہے وہ پاور سٹرکچر پر بنا ہو ہے نا اپر سے نیچے نیچے سے اپر تو جو پر کے لوگ ہیں ان کو وہ پاور سٹرکچر وہ ایسے ہی رکھنا تو کوئی بھی پارٹی وہ پاور سٹرکچر کو مینٹین کرے گی اس کو تو ڈونیشن ملنا ہی ہے اور ہم لوگ جو بول رہے کہ یہ پاور سٹرکچر is you have to change that پاور سٹرکچر is something that we have created human beings and we can change that we can make it more equitable ایسے لوگوں کو پرگتی شیل جو ہے ایسے لوگوں کو کون donation دے گا پاور ہمیشہ جو ہے ہم جنتا کی ہیت لیکن وہ لوگوں کو کتنا سمجھتا ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے کی ان کو وہی بات کرنی ہے لیکن وقت پاور کھنے کے لیے ہر ایک نہیں جا سکتا ہو تو it's a collective ہم لوگ جو بولتے نا it's not an individualistic issue it's about a collective تو donations تو اتنے ملتے نہیں لیکن جو ہماری volunteers ہے اور party members ہے because آپ کو پتا ہے کہ western country میں جو party کی membership چاہیے تو you have to actually pay a membership fee رائی تو ہمارے اور ہمارے جو mps ہے وہ ان کا تھوڑا جو earning ہے وہ they donate it back to the party green party کے جو mps ہیں تو اس میں چل جاتا ہے party کا کیونکہ i think it's ultimately about people power نا لوگ tantra جو ہے وہ لوگوں کی power اچھا ایک ضروری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا آپ کو معلوم ہے آسٹریلیا میں ہمارا بھی ریفرینڈم ہونے والا ہے اسی تاریخ 14 تاریخ ہے تو آپ نے اتنی بات کی تریٹی آف وائٹانگی نیزرلین کی ہسٹری ہے کافی گورف شالی اتیاس ہے آپ کا کہنا ہے اندیجنس بوائس پارلیمنٹ کے لئے جو ریفرینڈم ہو رہا ہے آپ کی کی اپ یہاں ہوتی تو آپ کی کہتی لوگوں سے کس طرح سے vote کریں vote yes تو ایک تو پہلے اچرج کی بات ہے بڑی اچرج کی بات ہے اب ہی تک آسٹریلیا میں there is no equity for the indigenous people آسٹریلیا کی جو آدیواسی ہے وہ پہلے یہاں آئے پہلے آسٹریلیا میں بہت I think thousands of years the history of their civilizations اور الگ الگ civilizations ہیں ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی قسم کے آدیواسی ہے آسٹریلیا میں الگ الگ قسم کے ہے اور یہاں پہ آکے جو colonisers جو ہے انہوں نے ان کی زمین چھین تو اب ہی کے زمانے میں سالوں کے بات اگر بھی وہ پھر بھی ان کو یوں 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 تریٹ ان لائی human بی ان بی سیم فول اور سب سے جو بوری بات مجھے لگتی ہے کہ ہم جیسے لوگ میں اور آپ جیسے لوگ جو ہیں امیر 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 ٹوکنگ انڈیوی ہمارے جیسے جو مائیرنٹ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں and we want to be like the white people ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو زمین ہے وہ کس کی زمین ہے اور ہم کس کے ساتھ برتاو کرنا چاہیے ہم ریسیزم کی بات کرتے ہیں کہ we want to be treated nicely by white people and treated like equals وہ دیکھنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے جو ماوری کے ساتھ رہ کر اتنا سب سیکھا اور بہت کچھ سیکھنا ہے کیونکہ وہ جل جنگل زمین تین چیز جو ہے اس کے میں ہم اور آپ بھی نہیں رہ سکتے نا تو you have to vote yes it's very shocking کہ یہ ابھی ہو رہا 2023 میں thank you اور again you know انڈین ڈائیسپورا طرف اس کی بہت کیونکہ آپ کا کافی ان سے انگیجمنٹ رہا ہے ساؤڈ ایجن پاپلیشن جو ہے یہاں پر کافی بڑھ رہی ہے آسٹریلیا میں بھی نیو زیلین میں اور زیادہ سے زیادہ ان کا راجنیتی میں ان کا انفلوینس بڑھتا جائے گا ان کا دخل کیا ہے وہاں پر نیو زیلین میں کافی ساؤڈ ایجن پولیٹکس میں راجنیتی میں ہیں اور پارٹی جو ہے ان کو پروتسائیت کرتی ہیں الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے اور جیتنے والی کیا کیا ستیتی ہے اس نیو زیلین میں آج کل تو اس سال کے الیکشن میں بہت انڈین کیا امیدوار بہت ہے گرین پارٹی کی طرف سے میں انڈین اور ایک دوسری جو ہے نیلو جننگز شیز آلسو وہ لوہر ہٹ میں ہے کیا اور ایک شریلنکان کیا بھی ہے سووین لیبر میں دو کیا شاید اور یہ تو سینٹر لیفت اور لیفت ہوا جو رائٹ ونگ پارٹیز ہے اس میں بہت سارے بہت سارے کینڈیڈیٹ شاید نیشنل پارٹی میں پانچ ہے اور ایکٹ میں چھے یا ساتھ ہے اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہے اس میں بھی ہیں کچھ شاید ایک دو میں سب کے نام تو نہیں جانتی پر ہے اور میرا ایکسپیرنس جو جو میرا ایکسپیرنس ہے ہمارے میں صرف انڈین تیسپورا کی بات کروں گی ساؤس ایجن تو بہت ہو گئے نا افغانستان سے لوگ ہے سری لانکا سے لوگ ہے بانگلہ دیش پاکستان میں انڈین کی جو بات کری ہوں لارجلی کنزرورٹیو کمیونیٹی اور یہاں پہ آکے ہم لوگوں کو وہی پاور سٹرکٹر چاہیے جو جو ریلیجی یشو رہتے ہیں جو چات کے یشو رہتے ہیں جو ریجن کے یشو بھاشا کے یشو ہم ان سبھی یشو کو یہی پہ پھر سے اس کو دور آتے ہیں instead of treating this is my experience people can argue with me and say you're wrong and that makes us very conservative اور ہم کو گورو کی جیسا ہونا ہے we want to be like the white people we want to be treated in the same way بھارتی جو نیزرلین میں آتے ہیں کیا ان کا تجربہ نہیں ہوتا ریسیزم کے ساتھ اور بہت ہوتا ہے I'm not denying it at all ریسیزم is very prevalent you must stand up against ریسیزم there's no question you have to لیکن ہم بھی ریسیز رہ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کسی نے ہم کو بری طرف سے بری طرف سے برطاو کیا تو ہم دوسروں کی طرف کیسے برطاو کرتے ہیں رہے سکتے ہیں کہ اپنے دھرماندھتا کے خلاف اور ریلیجیس اکسٹریمیزم کے خلاف اپنے آواز اٹھا ہی ہے جب یہاں آتے ہیں تو اپنے کچھ prejudices politics آج کل جو کہا جاتا ہے بھارت کی راجنی تھی آج کل کافی divisive پریشان جنک چنتا جنک وہ کیا اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور اس کا کیا نیو زیلند کا جو بھارتی سمجھ ہے اس پر فرق پڑتا ہے یس جی بہت فرق پڑتا ہے this is what I mean کی جو by and large in my experience ہماری جو community ہے it's conservative and by conservative community ہم وہی جو میں نے پہلے بولا کی وہ سب چیزیں جو انڈیا میں انڈیا سماج میں جو ہم ہماری ایک طرف سے common ہے اس کو ہم یہی پہ بہت ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس کو دوبارہ اس کو دھوراتے ہیں تو اس میں وہی جو چنتا جنک چیزیں جو ہے وہ پھر سے یا I'm trying to remember the word یا پھر سے وہی سب ہوتا ہے تو you know religious division linguistic اور آپ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں کیسے یہ دونے چیزیں ایک دوسرے سے conflicting نہیں ہیں کہ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھانا اور اٹھانا یہ چیزیں آپ کے دماغ میں کوئی اسے کچھ دوبیتہ نہیں ہوتی بہتا ہے اٹھانا 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 vote of the person who is progressive اور جس کو سمجھتا ہے کہ Green Party کی سبھی policies ہے وہ جنہیت میں ہے رائٹ اور جن کو لگتا ہے کہ ہم کیا انڈیویجول we are not individuals yes we are individuals we have that individual freedom لیکن یہ ہم ایک سماج میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم کو ساتھ میں رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو کیا ہے وہ we have to show that and we have to be considerate towards other people یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جو کوئی بھارتیا ہیں نیو زیلند میں انڈیانس جو ہیں وہ ایسی چیزیں ماابتے ہیں اور ہے کیونکہ انڈیان میں یہ چیزوں کا بھی بڑا tradition ہے you know انڈیانس ہیں انڈیانس ہیں انڈیانس ہیں جانتی they're progressive people تو ایسا نہیں ہے کہ سب conservative ہے لیکن جو progressive ہے ان کا میں vote chase کر رہی ہوں you know you have to vote for the greens party vote green اور پھر چلو ابھی سمیں ہمارا نکل رہا ہے تو یہ بتائیے ابھی آپ اتنا کام بیزی رہتی ہیں as an activist, filmmaker, doctor آپ ریلیکس کیسے کرتی ہیں کچھ کوئی کتاب پڑتی ہیں ٹی وی شوز دیکھتی ہیں فلم دیکھتی ہیں موسیق سنتی ہیں بہت سارا تو my main thing is کہ میں بہت films دیکھتی ہوں ٹی وی سیریز دیکھتی ہوں تو اب میں جو دیکھ رہی ہوں موڈزارت in the jungle یہ بہت پرانی سیریز ہے on Amazon Prime it's starring one of my favorite actors Gael Garcia Bernal میکسکن ایکٹر ہے ہندوستانی سیریز میں نے ابھی وہ made in heaven دیکھی میں نے پہلی سیریز بہت انجوئی کی تھی اور یہ دوسری سیریز بھی بہت انجوئی کی وہ سب کانٹروورسی جو ہے وہ بہت جائز کانٹروورسی ہے نا یاشی کا دتا کی جنہوں نے یہ آواز اٹھائی کہ ان کی سٹوری جو ان لوگوں نے ایک اپیسوڈ میں لکھی تھی بہت جائز ہے and it's very important to acknowledge that لیکن وہ سیریز مجھے اتنی اچھی لگی کیونکہ اس کی جو protagonist ہے female protagonist she's grey character اسے نہیں ہے کہ وہ ambitious بھی ہے وہ مہنیتی بھی ہے اور and she wants to go ahead in the world and I like that complexity تو میں نے بہت enjoy کی وہ سیریز اور اگر آپ کتاب کی بات کر رہے تو میں نے I think actually early this year maybe or last year perhaps وہ Gitanjali Shri کی جو Booker Award winning کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے ریت سمادھی تو وہ ہندی میں میں پڑ رہی ہوں میں نے ابھی پچھلے چھے مہینے سے میں نے بند کیا کیونکہ یہ میں ابھی کیمپین میں بزی تھی لیکن ابھی کیمپین ابھی چودہ اکتابر کو بند ہوگا تیرہ اکتابر کو ہمارے لئے بکوز we cannot کیمپین آفتر آفتر تو میں نے ابھی پھر سے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور ریلیکسنگ کے لئے میرا جو ایک ہی ہے کہ میں روز تین یا چار پڑھنے پڑھوں گی کم سے کم I really loved the book ایک تو ہندی میں پڑھنا میری عادت چھوٹ گئی تھی تو اس کے لئے میں زبردستی اپنے آپ کو بٹھا کے ہندی پڑھ رہے ہوں اور اس کے I think it's important نہیں تو ہم بھاشا بھول جاتے ہیں اس کو پرونانس کرنا اس کو بات کرنا اور ہندی میری ماترو بھاشا ہے نہیں لیکن مجھے ہندی آتی ہے ماراتھی بھی آتی ہے اور میں ماراتھی میں بھی بہت بکس پڑھتی ہوں پڑھتی تھی اب پھر سے پڑھوں گی یا it's beautiful it's very poetic ان کا جو روز ہے وہ بہت بیوٹیفل جو پڑھ سکتے ہوں میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر ہندی میں پڑھ سکتے تو ہندی میں پڑھنا علیکہ اس کے جو جو انٹرنیش بکا پرائز ملا جو اس کے انگلیش ٹرانسلیشن کو ملا لیکن وہ انگلیش ٹرانسلیشن کو ملا کیونکہ وہ ہندی بک is such a marvellous پیس اس کے لئے تو it becomes a beauty you know a beautiful piece of work جاتے جاتے یہ بتائیے کہ آپ کا جو کیمپین ہے گرین کا کیمپین ابھی بھی وٹ ہے تس دن ہے کسی طرح سے شامل ہو سکتے ہیں کسی طرح سے مدد کر سکتے ہیں they can volunteer to do phone calling ہم Green Party کی Auckland branch کو contact کر سکتے ہیں اور phone calling کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کیسے phone calling کیونکہ کیمپین کیونکہ یہ ہماری بک ہے یہ مینیفیسٹو جو ہم نے جولائی میں ریلیز کی تھی ہم نے پڑے گیرے پارٹی ریلیز اس مینیفیسٹو یہ میں بیک تو بیک پڑ چکی ہوں پھر بھی مجھے ہر ٹائم پڑنا پڑتے ہیں کوئی بھی میں پینل میں جاتی ہوں تو door knocking کرنا ابھی door knocking ہم نے بڑھ کریا ہم صرف phone calling کریں گے لیکن most important thing is آپ دوستوں کو بتائیے فیملی کو بتائیے کہ party vote green کیونکہ ultimately یہ آپ کے hit میں جو کچھ بھی کریں گے وہ لوگوں کے hit میں کریں گے I know I'm number 28 میں تھوڑی na parliament میں جاؤں گی MP پنوں گی لیکن میں کیوں ہی کیا کیا I believe that whatever we do in politics should be for the benefit of everybody MP بنے کے لئے نہیں کیا دنیا کے لوگوں کے hit کے لئے کیا ہے اور آپ کے پاس ہماری شب کام نا ہے Thank you Thank you شکریہ wish you all the best Thank you موسیقی